کرونا وائرس کو عالمی وباہ اب کیوں کہا گیا اور اس سے کیا ہوگا؟ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کو بلاہر عالمی وباہ قرار دے دیا حالانکہ اس سے کہیں پہلے ہی دنیا کے زیادہ در ممالک میں یہ بیماری پھیل چکی تھی اس حوالے سے یہ سوال عام پوچھا جا رہا ہے کہ وباؤں کے مختلف درجوں اینڈیمک، اپیڈیمک اور پینڈیمک میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ کہ اب تک آہر الزکر استلاح یعنی عالمی وباہ کرونا وائرس کے لیے استعمال کیوں نہیں کی جا رہی اینڈیمک، اینڈیمک انفیکشن سے مراد ایسی بیماری ہے جو پورے سال ایک علاقے میں پائی جاتی ہے یہ بیماری ہر وقت اور ہر سال موجود رہتی ہے اس میں چکن پاکس یا حسرے کی بیماری شامل ہے جو ہر سال برطانیہ میں پائی جاتی ہے افریقہ میں ملیریا ایک اینڈیمک انفیکشن ہے ایبیڈیمک یعنی وباہ سے مراد ایسی بیماری ہے جس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور پھر اس میں کمی آتی ہے برطانیہ میں ہر سال فلو کی وباہ دیکھی جاتی ہے جس میں موسم حضان اور سرما میں مریض بڑھ جاتے ہیں مریض کی ایک چوٹی بن جاتی ہے اور پھر مریضوں میں کمی آتی ہے نمبر تین پینڈیمک پینڈیمک یعنی عالمی وباہ ایسا انفیکشن ہوتا ہے جو ایک ہی وقت میں دنیا بھر میں پھیل رہا ہو سن 2009 میں سوائن فلو کا پینڈیمک دیکھا گیا جس کا آغاز میکسیکو سے ہوا اور پھر یہ وباہ دنیا بھر میں پھیل گئی اسے فلو کی پینڈیمک کا نام دیا گیا عالمی وباہ کیا ہوتی ہے عالمی وباہ کی اسطلعہ کسی بھی ایسی متعدی بیماری کے لیے مختص ہے جس میں مختلف ممالک میں ایک کثیر تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہو کر بیمار پڑ جاتے ہیں آخری مرتبہ سن 2009 میں سامنے آنے والے سوائن فلو کو عالمی وباہ قرار دیا گیا تھا جس سے تقریباً دو لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے عالمی وباہ عموماً ایسے وارث کے پھیلنے سے ہوتی ہے جو نیا ہو لوگوں کو آرام سے متاثر کر سکتا ہو اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں موثر انداز میں منتقل ہو رہا ہو نیا کرونا وارث ان تمام شرائط پر پورا اترتا ہے اس کا نہ تو کوئی علاج ہے اور نہ ہی ایسی ویکسین جو اس کی روک تھام کر سکے لندن سکول آف ہائجین اینڈ ٹرابیکل میڈیسن کی ڈاکٹر رونالڈ ڈیگو نے وباہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وائرس کیسے پھیلتا ہے اور ایک عام انفیکشن عالمی وباہ کی شکل کیسے احتیار کر لیتی ہے ڈاکٹر رونالڈ ڈیگو کے مطابق وائرس کے اس پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ لوگ دنیا بر میں سفر کرتے ہیں اگر یہ وائرس یا انفیکشن ایسی جگہوں پر پہنچ جائے جہاں یہ برقرار رہ سکتے ہوں تو پینڈیمک کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وہ کہتی ہیں کہ وائرس بہت چھوٹا ہوتا ہے اور یہ پروٹین اور جینیاتی مواد سے مل کر بنتا ہے دنیا بھر میں کئی طرح کے وائرس پائے جاتے ہیں فلو وائرس کی ایک ایسی قسم ہے جس سے ہر سال کئی انسان متاثر ہوتے ہیں ہر سال دس سے بیس فیصد برطانوی عبادی کو فلو ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وائرس کا پھیلاؤ سمجھنے کے لیے ہم فلو کی مثال لے سکتے ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں کھانسنے یا چھینگنے سے یہ پھیلتا ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ تب بھی پھیل سکتا ہے کہ جب کسی بیمار شخص کا بلغم کسی جگہ موجود ہو اس لیے اپنے ہاتھ دونا بہت ضروری ہے